بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آگے چلکے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں اس سے قبل اس بات کو کھولتا چلوں کہ خودی کو جب معرفت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ جب انسان خودی کو پا لیتا ہے تو وہ حقیقت کو پا لیتا ہے معرفت کو پا لیتا ہے بہت ساری شاعری بھی خودی پر ہے تو چلیں آج ہم خودی کو تعلیم و تربیت کی کیا حقیقت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کی طرف بڑھنے کے لیے میں آپ کو خودی کی کچھ نکات اور کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں خودی کا طرز عمل وہ اگر آپ کسی بزرگ سے پاس بیٹھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پتر زندگی چکر کامیاب ہونا کہ اپنی میں ختم کر لیں ایک سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی میں ختم کر لیں جب آپ تو آپ کامیابیوں کی طرف منزلوں کی طرف بڑھے جاتے ہیں تو اسی زمان میں جب ہم تعلیم و تربیت پر آئیں گے وہاں پر خودی کا رول کیا ہوگا سب سے پہلی بات ہمیں اپنی ذات کو پہچاننا ہے اپنی جو میں ہے خودی ہے اسی کو پہچاننا ہے میں ہوں کون میں کرنا چاہتا ہے ہوتا کہاں معاشرکالمیاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ والدائن کی کہنے پر چل رہا ہے والدائن کی کہنے پر میٹر کر لیتا ہے انٹر کرتا ہے انٹر کے بعد وہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا وہ ڈاکٹر بن جیتا ہے اختتام پر پوچھے جاتا ہے یہ سب بنے کیوں کہا جاتا ہے والدائن کے کہنے پر بھائی تم کرنا کیا چاہتے تھے میں بہت ساروں کو ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا جاتا ہے استاد نے کہا والدائن نے کہا اس رستے پر چل پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے آپ اس فیلڈ میں کیوں آگئے وہ کہتے ہیں ہم اس فیلڈ میں تو آگئے لیکن ہوا یہ کہ ہم چاہتے تھے دوسری فیلڈ میں جانا لیکن ہمارے گھر والوں نے کہا اور سارپزا نے کہا ہم اس فیلڈ میں آگئے تیسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب چرنا تو میں ایم بی بی ایس چاہ رہا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایم بی بی ایس کا سکوپ نہیں ہے انجینئرنگ کا سکوپ زیادہ ہے میں سکوپ کی لیے سکوپ کی وجہ سے اس طرف کے آگیا تو ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے کہ آپ بننا کچھ جا رہے تھے اور آپ کسی اور طرف چل پڑے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ معاشرے کا رجحان اس طرف ہے معاشرے کا ٹرینڈ اس طرف ہے پھر آپ بائی سے امر مجبوری جسے کہیں گے آپ معاشرے کی دور اس دور میں باغتے تو رہیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے کامیاب بھی اس وقت ممکن ہوگی جس وقت آپ اپنے اندر سے خود کی آواز کو پہچاننے کہ یار میں یہ بننا چاہتا ہوں میں وہ بنوں پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے وہ کیوں اس کی آگے میں وضاحت کرتا جلتا ہوں ایک انسان جس کے اندر کسی چیز کا شوق ہوتا ہے وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بھی بیٹھتا ہے اپنی نیت بھی قربان کرتا ہے اپنا مال بھی قربان کرتا ہے سب کچھ قربان کر کے اپنا شوق پورا کرتا ہے لیکن جس کام کے لیے شوق نہ نہ ہو وہ اسے کہہ دیا جائے کر دو تو وہ باعث عمر مجبوری اس طرف قدم قدم بڑھاتا ہے جاتا ہے کر کے آ جاتا ہے کچھ تو اسے گرا دیتے ہیں کچھ اسے ضرورت کے مطابق پورا کر کے آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہوتا وہ شوق سے نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ زندگی میں جب آنا چاہے تو پھر اپنی خودی کو پہچان کیا ہے یا میں چاہتا ہوں میرے اندر ہے کیا میں کرنا کیا چاہتا ہوں اس کے بعد جب آئیں گے پھر آپ کا شوق ہوگا پھر اس کے لیے آپ اپنی نید بھی قربان کریں گے پھر اس کے لیے آپ باگ دوڑ بھی کریں گے پھر اس کے لیے آپ نئے سے نئے کے لیے ریسرچ کریں گے پرانا نہیں دیکھیں گے بلکہ سوچیں گے اس میں نیا کیا ہے اس میں اور نیا کیا ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو یہاں تک ایگری کلچر سے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ہو جسے آج کا جاتا ہے دہاتی لوگ اس کے بھی کسی ایک ڈپارٹمنٹ پر سرچ شروع کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا کیوں فائدہ دے گا آپ کا پیشن یا آپ کا شوق تھا جب آپ کا شوق نہیں ہوگا مجبوری میں کر رہے ہوں گے جی باپ دادا کی زمین ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف یہی کریں گے کہ صبح اٹھیں گے حال چلائیں گے اور اتنا کام کریں گے گرہا کے اپنے شوق کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لیکن جب آپ کے اندر اس چیز کا شوق موجود ہوگا وہ لگن موجود ہوگی پھر آپ سرچ کریں گے اس میں نئی چیز کیا ہے اس میں نئی چیز کیا ہے جب آپ اس چیز کی طرف بڑھیں گے تو آپ ثابیابی کی طرف بڑھیں گے اس لیے سب لوگوں سے درخواست یہی ہے جتنے جو بروئنگ ایج کے لوگ ہیں جو اپنے کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں ان سے یہی ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی ایک حصے کو پکڑے تو اسے اپنے شوق سے پکڑے نہ کہ یہ پکڑے کہ یار سوپ ادھر ہے تو باغو اس پتہ نہیں کتنا پیسہ آ رہے گا کتن پیسہ نہیں آئے گا کچھ وقت کے لیے آپ کو بڑی نظر آئے گا کہ پیسہ آ رہا ہے سب کچھ ہے لیکن کچھ وقت کے بعد وہ پیسہ کم ہوتا جائے گا کیوں ہوتا جائے گا آپ کا لگن آپ کا شوق نہیں ہوگا لیکن اس کے برقص اسی فیلڈ کے اندر وہ لوگ بہت آگے بڑھتے چلے جاتے آپ کو نظر آئیں گے جن کے اندر شوق موجود ہوئے گا اس کی زندہ مثال یہی ہے وہ قومیں آج بہت اوپر جا چکی بہت زیادہ ترقی کر چکی جو اپنی شوق کی وجہ سے کسی فیلڈ ہی گی اور وہ بیعب جاتی نہیں کہ جو صرف ضرورت کی زندگی وہ کہتے ہیں نا جی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لگے رہے تو وہ صرف اپنی ضرورتیں تو پوری کر سکتے ہیں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے فخر کے ساتھ مثال دیتے ہو بہت سارے لوگ اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پیشن کو فخر سے بتا ہی نہیں سکتے کیوں نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے کانفیڈنس کیوں نہیں ہے وہ شوق نہیں ہے کہ میں اس شوق اس جذبے کے ساتھ اس فیلڈ میں ہوں وہ بڑی بائی سے مجبوری سے بتا رہے ہوتا ہے کہ میں یہ جاپ کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں لیکن اس کے ابراہ جب آپ ایک لگن کے ساتھ آپ جذبے کے ساتھ ایک شوق کے ساتھ کسی فیلڈ میں آئیں گے تو پھر آپ فخر سے بتائیں گے بھائی میں اس فیلڈ میں ہوں وہ آگے سے کنزیہ سوال بھی کرے جائے گا کیوں اس فیلڈ میں ہوں تو آپ اسے ایک نہیں ہزاروں ایڈوانٹیز بتائیں گے یہ یہ فائدہ ہے یہ یہ فائدہ ہے آج نہیں فائدہ اس کا آج یہ مٹی ہے لیکن کل یہ سونا بنے گا کل کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ اس طرف بڑھیں گے کیوں بڑھیں گے آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا جب جذبہ نہیں ہوگا اب زیرو ہو جائیں گے اس لیے کسی بھی فیلڈ میں آئیں تو ایک شوق ایک لگن کے ساتھ آئیں آج کا یہی میسی جا جی شکریہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھئیے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئے انداز کے ساتھ آپ کو ملیں گے جی شکریہ